بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جانور کو پیاس اس طرح نہیں لگتی جیسے ہمیں لگتی لیکن ہر جاندار کو اس کی ضرورت کے مطابق پانی مہیا کیا جانا ضروری ہے جیسے ہمیں اب گرمیاں شروع ہوئی ہیں تو ہم بار بار پانی پیتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تھنڈا پانی ملے تھنڈا پانی زیادہ پیا جاتا ہے تو ہر ایک کے فریج اور جیسے بھی وسائل ہیں کوئی کولر میں رکھتا ہے برف ڈالتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالی نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کو اس وقت تو رسے سے نہیں بانتے تھے جب گائے یا بھینس جنگلوں میں تھی اور اس کو پکڑ کے انسان اپنی ضرورت کے لیے دودھ پینے کے لیے اس کو پالتو بنا لیا تو جو جانوروں میں پانی کی ضرورت اور انسان میں جو خون ہے اس میں نوے پرسنٹ پانی ہے اور پانی زندگی ہے اب پانی کی کمی کو ڈی ہائیڈریشن کرتی ہے ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو اس میں آدمی مر بھی سکتا ہے کیونکہ پانی جب اس میں جو پانچ سے سات لٹر خون ہے ایک آدمی میں اور اسی طرح جانور کے دس پرسنٹ باڈی ویٹ کے حساب سے خون ہوتا ہے جب اس کو پیاس سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے پہلے تو جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ ہم اتنا پانی نہیں پیتے اب یہ جانوروں کو جو روزہ رکھوانے کا سسٹم ہے بڑی دنیا میں تو جانوروں کو کھلا رکھا جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے پانی پی سکتے ہیں لیکن بد قسمتی سے ہمارے ملک میں اس چیز پہ کسی نے توجہ نہیں دی انسان کے میدے میں جو گرم نہیں ہے جو جس طرح جانور کی اوجڑی میں فرمنٹیشن ہوتی ہے وہاں ہیٹ پیدا ہوتی ہے یہ ایک عمل ہوتا ہے جہاں چارہ حضم ہوتا ہے اس میں اس کا جو ٹمپریچر ہے اسی لیے جو جانور کا ایک سو دو ٹمپریچر نورمل ہے اور جب وہ شدید گرمی اور پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس سے اس کا جو سسٹم ہے فرمنٹیشن کا اور عربوں جو بیکٹیریا اس کو حضم کرتے ہیں اور جو کہ خود پروٹین کے طور پہ جانور کے کام آتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اور جانور جو ہے وہ آف فیڈ ہو جاتا ہے کھانا پینا بند کر دیتا ہے ان حالات میں یہ بڑا آسان نسخہ ہے کہ جانوروں کو ہر وقت پانی مہیا کریں اگر آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ جانوروں کو کھلا رکھیں تو آپ کھرلی کے درمیان میں ایک برتن رکھ سکتے ہیں بلکہ آج کل تو گملے وغیرہ بھی ملتے ہیں چوڑے پندے والے اس میں پانی تھنڈا رہے گا گرم نہیں ہوگا اور ٹب بھی رکھ سکتے ہیں پھر وہ کھرلیاں آج کل آئی ہوئی ہیں جو پودے لگاتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں تو اس سے جب آپ جانور کو چوبیس گھنٹے پانی مہیا کریں گے تو ان سے اس کا دودھ ایک کلو تک بڑھے گا اور وہ آپ کو دھوائیں بھی دے گا تو پانی زندگی ہے پانی جبکہ پاکستان میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ پانی مفت میں ملتا ہے اور وہ سب سے ضروری چیز وہ بھی ہم جانور کو نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہمارے جانور جو ایک تو خراک نہیں ملتی دوسرا پانی بھی نہیں ملتا پانی اگر ملے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دودھ کی پروڈیکشن بہتر ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو گرمی سے بچائیں اس کے بعد اگلی ویڈیو میں آپ کو اس سے شیئر کروں گا کہ آپ کس طرح جانوروں کو گرمی کے اثرات سے بچائیں شکریہ